اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ میری دعائیں آپ لوگ کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور آباد رکھے آمین سمم آمین تو آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزیدار سی مقلعی چگن کی ریسپی لے کر آئی ہوں آپ ہی آئیے چلتے ہیں پھر ریسپی کی طرف یہ بادام اور کاجو جو ہیں میں نے پہلے سے بھگو کے رکھ دیئے ہیں تھوڑی نرم ہوں گے تو پھر ان کو پیس لیں پیسنے ہیں تو آج شروع کرتے ہیں پھر ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کچھ سابت مسالے ہیں جس میں دو تیز پات کے پتے ہیں ایک ٹی اسپون سابت زیرا ہے تین بڑے چھوٹی الائچی ہیں دو بڑی الائچی ہیں چار پانچ جو ہے لونگ ہے آدھی پیالی جو آدھی جو چمچی جو ہے وہ سابت کالی مرچے ایک بادین کا ٹکڑا ہے اور دو تین ڈالچینی کے ٹکڑے لیے ہیں ان سب کو روز کرنا ہے پہلے اور ان کو روز کر کے اور اس کو تھڈڈا کر کے پھر پیسنا ہے تو سب سے پہلے اس کو روز کر لیتے ہیں گرہ مسالہ تھوڑا سا روز ہونے پر میں نے چھے سے ساتھ ادھا جو ہے سابت کے لائل مرچے لیے ہیں اچھا اس کے دوسری لائل مرچے بھی آتی ہیں جو لمبی والی ہیں وہ بھی آپ کا استعمال کر سکتے ہیں میرے پاس یہ گول والی تھی یہی میں یوز کر رہی ہوں تو ان کو بھی ساتھ میں بھونٹ لیتے ہیں اس کو اچھی طرح مسالہ ہمارا روز ہو چکا ہے اب اس کو تھنڈا کرنے کے بعد پیس لندہ ہے مسالہ ہمارا پیس چکا ہے اب اس کا ایک پلیٹ میں نکال لیتے ہیں اور اس کے بعد دوسرے مسالے تیار کرتے ہیں یہ کچھ پیسے مسالے ہیں جس میں ایک ٹی سپون نمک ہے ہاپ ٹی سپون سابت پیسہ دھنیا ہے ہاپ ٹی سپون حلدی ہے ہاپ ٹی سپون لائل مرچ ہے ہاپ ٹی سپون کٹی لائل مرچ ہے اور ہاپ ٹی سپون پیسی لائل مرچ ہے جو ہم نے مسالہ پیسا تھا درمیان میں وہ ہے ایک ٹی سپون کشمیری لائل مرچ ہے اور یہ تین ٹیمارٹر میں نے پیس کے یہ رکھی ہیں پیالی میں اور یہ بادام کاجو اور پیاس یہ تینوں مکس کر کے میں نے یہ پیسے ہیں یہ درمیان والی پیالی میں اور تیسری پیالی میں دہی تین سپون جو ہے وہ میں نے پھینٹ کے رکھا ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں سب مسالے میں یوز ہوں گی ہمارے مکلیائی چکن میں یہ ہاپ کے جی میں نے چکن لیے اس کو اچھی طرح واش کر لیا تھا اور اس کو ڈرائی کر لیا ہے اب اس میں دو ٹی بل سپون جو ہے ادھرک لیسن کا پیش شامل کر رہی ہوں اور دو سے تین ٹی بل سپون اس میں دہی شامل کیا ہے ایک ٹی سپون اس میں پیسہ دھنیا شامل کیا ہے ایک ٹی سپون پیسی لال مرچ شامل کی ہے ایک ٹی سپون پیسی حلدی شامل کی ہے اور ہاپ ٹی سپون کٹی لال مرچ ایک ٹی سپون نمک شامل کیا ہے تمام چیزوں کو اچھی طرح مکس کرنا ہے اور ایک گھنٹے کے لئے اس کو مرینیٹ کر کے رکھ دینا ہے ادھر کڑھائی میں نے چولے پر رکھ دی تھی کیونکہ ایک گھنٹہ ہو گیا تھا چکن کو اس کڑھائیوں پہلے ہی میں نے پیاد فرائی کر کے نکال لی تھی کیونکہ ہمیں مسالہ پیسنا تھا بادام پاجو کے ساتھ تو اس لئے آدھی پیاد میں نے اتنی شامل کی ہے آدھی میں نے نکال لی تھی اور جو یہ مرینیٹ ہوئی چکن ہیں وہ اس کو مرینیٹ کر کے ہیں اور اس کو تقریباً سکسی پرسنگ جو ہے اس کو مرینیٹ کرنا ہے اس کو مرینیٹ کر کے سارے نکال لوں گی اس پیلٹ میں اب اسی آئیل میں تھوڑا سا اور آئیل شامل کر کے اس میں مسالے ایٹ کرتے ہیں جو ہم نے مسالے تیار کر کے رکھیں یہ سارے تمام مسالے میں شامل ہوں گی جو میں نے آپ کو بتا ہے تو یہ تمام مسالے اس میں جائیں گے اس کے ساتھ ہی اس میں پیسے ہوئے جو ٹیمارٹر ہیں تین عدد وہ اس میں شامل ہی کیے ہیں اب ان کو اچھی طرح بھوننا ہے اور ہم نے مرینیٹ کر کے رکھی تھی چکن اس کا تھوڑا مسالہ بچا تھا وہ بھی اس میں شامل کر دیں گے ضائع نہیں کرنا ہم تمام چیزوں کو اچھی طرح بھوننا ہے مسالہ ہمارا بھون چکا ہے اب اس میں آدھر گلاس پانی ڈال کر اس کو پکنے کے لئے رکھ دیں گے جب تک کہ اس میں بائل نہ آ جائے مسالے میں بائل آ چکا ہے اب اس میں تو ٹیبل سپون جو ہے آدھر اپلیسن کا پیس شامل کر رہی ہوں اور یہ کچھ سابت گرم مسالے ہیں جس میں تیز پاتھ ہے سابت زیرہ ہے آپ کی سپون دو چھوٹی لائچی ہیں دو بڑی لائچی ہیں اور چار پانچ لانگ ہیں کالی مرچ ہیں چار پانچ وہ سب شامل کی ہیں اس میں مسالہ ہمارا اچھا سا بھون گیا ہے اب اس میں دہی شامل کرتے ہیں جو تین ٹیبل سپون پینٹ کے رکھا تھا اور اس کے ساتھ اس کو بھونیں گے اب جو چکن جو ہم نے فرائی کر کے رکھی تھی وہ سب اس میں شامل کرتے ہیں اور ساتھ ہی وہ مسالہ جو بادام کاجو اور پیاس پیس کے رکھی تھی وہ اس میں شامل کرتے ہیں اور اس سے تو اصل ذائقہ اسی سے آتا ہے مخلعہ چکن کا اب جو چکن جو ہم نے فرائی کر کے رکھی تھی وہ سب اس میں شامل کرتے ہیں اور ساتھ ہی وہ مسالہ جو بادام کاجو اور پیاس پیس کے رکھی تھی وہ اس میں شامل کرتے ہیں اور اس سے تو اصل ذائقہ اسی سے آتا ہے مخلعہ چکن کا اور یہ گریہ بھی بہت اچھی سی بنتی ہے تو اس کو بلکل ہلکی آنچ پہ دس منٹ کے لیے پکنے کے لیے رکھ دیں بلکل لو فلیم پر پکانا ہے اس کو اب تیز آنچ پہ نہیں پکانا پکانا تاکہ یہ اچھی سی ہماری جو چکن جو ہے تھوڑی پوٹی پرسن ہے وہ بھی گل جائے گی اور ہمارا مسالہ بھی تیار ہو جائے گا چکن کا اور پھر ہم دیکھتے ہیں دس منٹ بعد اکلیائی چکن کو پکتے ہوئے دس منٹ ہو گئے تھے دیکھتے ہیں کیسے ہماری بنی دیکھیں کتنی مزدار سی اور کتنی اچھی سا کلر آیا ہے اور اس کی گریہ بھی بہت مزی کی بنی ہے بہت اچھی سی گاڑی سی بنی ہے اور بلکل کور میں کی طرح لگ رہی ہے مکڑائی چکن بلکل اور خوشبو تو اتنی اچھی آ رہی ہے اس کی آپ بھی اپنے گھر میں یہ ریسپی ٹائی کیجئے بنائیے اپنے گھر والوں کو خوش کیجئے بنا کر اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر بھی کیجئے اور آپ کو نئی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے گی موسیقی 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 موسیقی